سوچا تھا آپ نے کبھی کہ رشی کے ساتھ سے لے کر کے کرن پہ آگ تک رینوے لائن بنے گی اس میں بھی پانچ ہزار چور تین سو چور ایک تالیس کروڑ روپے خرص ہوں گی مطروں اس کے ساتھ ساتھ ہم پارٹی گریب کے لیے ونچت کے لیے پیڑک پیڑک کے لیے سوشت کے لیے مہلاؤں کے لیے یوہوں کے لیے کام کرنے والی پانچ ہوں ابھی بین امرتہ جی نے آپ کے سامنے اپنی بھاشا میں آپ کو بتایا میں بھاشا سمجھ رہا تھا کہ کس طریقے سے مہلاؤں کے وقاس کے لیے کام ہو رہا ہے مہلاؤں کے وقاس کے لیے کام کیا جا سکتا ہے کیسے ان کے روزگار بڑھ رہے ہیں کیسے کیسے ان کو روزگار ملے گا کس طریقے سے وہ گاؤں میں بیٹھ کر کے پلائن نہ کریں اور اپنا جیون یاچکہ چلا سکیں پریوار کو آگے بڑھا سکیں یہ ساری بات انہوں نے کہی لیکن یہ بھی ہم کو جھانتنا چاہیے کہ ہر طریقے سے وقاس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کمیٹر ہے دیکھئے ایک سمیں میں آپ لوگ چولہ جلانے کے لیے گاؤں میں مویشی کے پیچھے دورتے تھے کہ گوبر اکٹھا ہوگا تو کنڈا بنائیں گے تو کنڈا سکھائیں گے اور کنڈے کو چولے میں ڈالیں گے تو روٹی پکے گی تو روٹی کھائیں گے تھا کی نہیں تھا تھا کی نہیں دور گاؤں میں جاتے تھے دن میں جا کر کے لکنیاں کات کے لاتے تھے تو چولہ جلاتے تھے اور دو سو سگرٹ کا دھوہاں کے برابر چولے کا دھوہاں اپنے فیفڑوں میں لیتے تھے موزی جی نے آپ کے لیے یہاں پر دس کروڑ سیلنڈر دس کروڑ گیس کے سیلنڈر پہنچانے کا کام کیا اور اس کے مادیم سے ایک وکاس کی ایک نئی کہانی لکھنے کا کام ہوا ہے میں یہاں کے بارے میں اگر میں بات کرو تو لگ بگ تین لاکھ پیسٹھ ہزار گیس کے چولے اور سیلنڈر مرکدان منطری موزی جی نے اترا کھنڈ میں پہنچایا اور دس کروڑ سارے دیش میں پہنچایا مہلاؤں کو موزی جی نے آزاد کر دیا اب مہلاؤں کے گھر میں ہاتھ میں لائٹر ہوتا ہے وہ لائٹر سے تھک سے جلاتی ہے گیس کا چولہ پانچ منٹ میں پتی دیو کو چائے پلاتی ہے وہ کہتے ہیں چلو جاؤ کام پر لگو اب جائیے کھیتوں میں جائیے کام کرنے فرق آیا ہے کی نہیں آیا ہے یہ مہلاؤں کا سشکتی کرنے مجھے یاد ہے کہ گاؤں میں مہلائیں اور بچے اپنے دینک جیون کے لیے کے نتے کم کے لیے وہ گاؤں میں سے باہر جاتے تھے جاتے تھے کی نہیں جاتے تھے کوئی سوچالے نہیں تھا اور جب سوچالے کی بات کہی تو کانگریس میں لوگوں نے کھلی اڑائی کہ یہ سوچالے بنائیں گے سوچالے بنانے کی کیا ہو شکتا ہے مطلعوں پردان منٹری جی نے لگ بھگ 11 کروڑ سوچالے دیش میں بنائے اور پانچ لاکھ سوچالے اترہ کھنڈ میں بنائے مطلب کی پانچ لاکھ بہنوں کو اترہ کھنڈ میں بھی عزت گھر عزت میں دیا سوچالے گھر میں بنایا اب ان کو کھلو کھیتوں میں نہیں جانا پڑتا ہے ان کو عزت سے گھر میں سوچالے کی بیوستہ کی ہے یہ پانچ لاکھ کی سنکیہ یعنی محلاؤں کو آزادی جلائی یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے صحبات کے یوجنا گھر میں بجلی گاؤں میں بجلی 18000 گاؤں تھے جن کو بجلی نہیں تھی آج ایک ہزار دن میں موزی جی نے 18000 گاؤں میں بجلی پہنچائی اور اب گھر گھر بجلی پہنچائی بولیے آپ سب کے گھر میں بجلی ہے کی نہیں ہے سب کے گھر میں بجلی ہے کی نہیں ہے ایک سمیہ تھا ایک سمیہ ایسا تھا جب بجلی کو لے کر کے جے ہی بولتا تھا کہ میں تم کو آدھی تار دوں گا آدھی تار تم اپنے آپ خریدو اگر دو سو میٹر کی تار ہے تو سو میٹر تولہ سو میٹر میں دوں گا اور احسان مارتا تھا کہ جیسے اس نے بڑا باری احسان کر دیا کہ گھر میں بجلی پہنچانے کے لئے اس نے سو میٹر دے دی ساتھ میں جے ہی کیا بولتا تھا جونئر انگیلئر بولتا تھا گاؤں کے لوگوں کو لے آنا اور کھمبے کے لئے تین کھمبے لگیں گے گاؤں سے سو پچاس آدمی لے کے آنا کندے پر کھمبہ لے کر کے چلے جانا جب کھمبہ گاؤں میں پہنچا دو گے تب میرے کو بلانا تب میں آ کے تم کو بجلی دوں گا اب موڈی جی نے سو بھا کے یوجنا میں دو کروڑ باسٹ لاکھ لوگوں کے گھر میں بجلی پہنچائی ہے اور اترہ کھنڈ میں دو لاکھ ارتالیس ہزار گھروں میں بجلی پہنچائی ہے اور اب آپ آج فورم بھرو دس دن کے اندر جہیے آپ کے گھر میں بجلی لگا کر کے جائے گا کھمبہ خود لائے گا تار سرکار کیوں سے دے گا اور کھمبہ بجلی لگا کر کے آپ کو دے گا یہ پریسٹی آجا کر کے کھنڈ بتائیے اترہ کھنڈ میں سبھی لوگ آئی اسمان بھارت سے جڑ گئے کی نہیں جڑ گئے جڑ گئے کی نہیں جڑ گئے گمبیر بیماری کے لیے پانچ لاکھ روپے موڈی جی نے اور جو بچ گئے تھے ان کو پشکردھامی جی نے اور ستپال جی نے پانچ لاکھ روپے سالانہ ہی ان کے علاج کی ویبستہ کی پہلے کسی گھر میں کسی گریب کے گھر میں کینسر ہو جائے تو جمین بھگ جاتی تھی گھر بھگ جاتا تھا کسی کو دل کی بیماری ہو جائے آپریشن کرانا ہو تو بھوڑے کو بولتے تھے بابا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ گھر میں ہی دہو یہی علاج ہوگا تمہارا علاج کرانی چکتا تھا آج بھوڈی جی نے اور اس کے بعد پشکردھامی جی نے ستپال جی نے سب نے آج ان کے عاشرواد سے پانچ لاکھ روپے ہر سال پانچ لاکھ روپے علاج کے لیے گمبیر بیماری کے علاج کے لیے دینے کی ویبستہ کی ہے یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے یہ بھی سب ہم لوگوں کو آگے بتانا ہوں یہ سینے دھام کی جگہ ہے یہ یہ سینے دھام کی بات کی گئی ہر گھر سے فوجی ہر گھر سے دیش کا پرہنی ہر گھر سے ایک نہ ایک آدمی فوج کا دیش سے کسی نے کسی بارڈر پر کھڑا ہے تو یہاں سینے دھام بننا چاہیے تھا کسی نے چنٹا نہیں کی آج بودی جی یہاں سینے دھام بنا رہا ہے ون رینگ ون پینشن انیس سو اکتر کی ڈیمان تھی آج دن تک پوری نہیں ہوں آج ون رینگ ون پینشن اور تالیس ہزار کروڑ روپے موڈی جی نے سینیکوں کے گھر میں پہنچایا ہے اور اترا کھڑ میں بھی ایک لاکھ سولہ ہزار سینیکوں کو ون رینگ ون پینشن سے جوڑا ہے یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے راہول گاندی کہتے ہیں یہ خبائی جاز کھرینے سے کیا ہوگا یہ ہیلیکاپٹر کھرینے سے کیا ہوگا یہ توپ کے بیڑے سے کیا ہوگا اس سے دیش مجبو تھوڑی نہ ہوتا ہے تم نے تو دیش خالی کردیا ایک آپ بتاؤ آج رفیل کا بیڑا آیا ہوا ہے کی نہیں آیا ہوا ہے آپ بتائیے چینو هیلیکاپٹر کا بیڑا آگیا کی نہیں آگیا آپ بتائیے بیس سال سے کوئی توپ نہیں خریدی گئی تھی آج توپ کا نیا بیڑا آگیا کی نہیں آگیا آج ہمارے نئے جہاد بن رہے کی نہیں بن رہے اور بھارت میں بن رہے کی نہیں بن رہے لگ بھگ دس لاکھ سے زیادہ ہمارے ایک اے فورٹی سیب ایک اے فیفٹی سکس ایسولٹ رائیفلز اس کی بیوستہ ہوئی ہے یہاں بلیٹ پروف جاکٹ نہیں رہ گیا تھا فوجیوں کے لیے آج بلیٹ پروف جاکٹ تو ہمارے بھارت میں ہائی ہے اب ہم دوسرے دیشوں کو بھی بلیٹ پروف جاکٹ پہنچا رہے ہیں یہ ہم نے حکام کیا اس کو بھی ہم کو یاد اس لیے دیش کی سرکشہ کے لیے اور راہل کہاں سے سمجھے کہ دیش کی سرکشہ ہوتی کیا یہ کیا جانے یہ اس طریقے کی چرچہ کرنے والے لیکن ہمارے پرحان منطریجی نے دیش سرکشت کرنے کے لیے ہر طریقے کا خام کیا ابھی ستپال مہاراجی ویکسینیشن کی بات کر رہے تھے بولیے امریکہ میں کرنا کے قرآن مصیبت ہے کی نہیں ہے اور یورپ میں مصیبت ہے کی نہیں ہے اور یہ ایک سو تیس کروڑ کا دیش سارے لوگ ڈبل ویکسینیشن لگا کر کے تیار ہے کرنا کے ساتھ بھی اور آگے بڑھنے کے لیے سارے دیش کو سرکشت کیا ہے تو موڈی بھی نے کیا ہے اور مفت جب یہ جب یہ ویکسین بن رہی تھی تو کہتے تھے یہ موڈی ویکسین ہے کہتے تھے یہ بی جے پی کی ویکسین ہے کتنا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی دیش کو گمراہ کرنے کی کوشش کی دیش کے خلاف کام کیا ان لوگوں نے اور آج کل موڈی ویکسین لگا کر کے یہ آج کل پرچار میں اُتر ہوئے میں پوچھتا ہوں کیسی لگی موڈی ویکسین کیسا لگا ٹھیکہ ابھی چودہ تاریخ کو دوسرا ٹھیکہ لگے گا چودہ تاریخ آپ نے کمل کے بٹن دبانا دوسرا ٹھیکہ کل موڈی ویکسین کی بات ہو چاہے ویکسین کی بات ہو ابھی سوار کا نیا بجٹ آیا ہے اس بجٹ میں پردھان منتری جی نے ساٹھ کلومیٹر روپ میں بنانے کا نشطے کیا 60 کلومیٹر فائدہ کوئن اٹھائے گا اُترہ خند فائدہ کوئن اٹھائے گا کیا ہوگا اس سے فوج نزید جلدی جائے گی کیا ہوگا اس سے فرق پڑے گا سامان جلدی پہنچے گا کیا فرق پڑے گا ہمارے دکاس کے لیے نئے راستے کھلیں گے اس کام کو ہوگا اور اُترہ خند میں تین جگہ پر آپ کے آشیوات سے روپے کا کام اندر وے ہیں وہ بھی بن کر کے تیار ہوگا اس طریقے سے ایک نئے درشتی سے ہم آگے چلیں گے سینہ کی جہاں تک بات ہے آج موڈی جی نے چودہ ہزار کلومیٹر کی سڑک فور لین ڈبل لین چائنہ کے بارڈر سے لے کے پاکستان کے بارڈر تک دو وے ٹرافک بنا دی ہے اور بریجز کے ساتھ بنا دی ہے آپ کو بچپن میں یاد ہوگا پہلے ملٹری کا کنوائی چلتا تھا ایک بار پل کروس کرنے لگتا تھا تو ساری ٹرافک کو روکنا پڑتا تھا تب جا کر کے ایک طرف سے یہ نکلتے تھے بارڈر میں جانے میں تین تین دن لگتے تھے چار چار دن لگتے تھے آج کہیں سے بھی ہمارا فوجی بھائی ایک دن کے اندر بارڈر پر پہنچتا ہے اور چائنہ کے ساتھ ہو چاہے پاکستان کے ساتھ ہو سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے سپن ان کا سینہ لے کر کے کھڑا ہے یہ پرسکی آتے ہیں اس لئے مطروں وکاس کی ایک نئی کہانی لکھی جاری ہے جس میں اپنے آپ لوگ کو جھوڑنا ہے اور اس وکاس میں اپنے آپ کو ساتھ لانا ہے جب ہم ڈبل انجن کی سرکار بولتے ہیں اب مجھے پتہ چلا کہ ستپال جی نے یہاں آلٹرہ سامن پہنچا دیا کبھی سوچا تھا کہ پہاڑ میں آلٹرہ سامن پہنچے گا آج آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اور بلونی جی نے آئی سی او یونٹ اس کو بھی یہاں پر پہنچا ہے آگے لائے ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے وکاس کا ریسی کیس میں آل انڈیانز اور میڈیکل سائنسز کھل گیا اس وار کورونا سے لے کر کے کسی بھی کمیت بیماری کے لیے اب کوئی دلی نہیں جا رہا ہے وہ ریسی کیس جاتا ہے اور وہاں اس کا علاج ہو جاتا ہے اس طریقے کی بات ہو رہی ہے سیٹلائٹ سینٹر اب ادھم سنگھ نگر میں کھل رہا ہے اس کا بھی کام چل رہا ہے نئے نئے انسٹیٹیوٹس یہاں آ رہے ہیں وہ بھی سب سے بڑی بات دو ہے جس کو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا جو آپ کے پہاڑ سے جنی ہے پہلی بات کہ ہم پہلے پہاڑی راجر سپیشل کیٹیگری سٹیٹ میں آتے تھے لیکن تیرے ویتائیوں کے بعد ہم لوگ کا کانگریس سرکار میں ہمارا سپیشل کیٹیگری سٹیٹ ختم کر دیا گیا موڈی جی نے بینہ آپ کے ڈیمان کیے کیونکہ اس سمیں آپ پر حریش راوت کی سرکار تھی انہوں نے تو مان کرنی نہیں کی لیکن بینہ ان کے مانگ کے موڈی جی نے پھر سے اترا کھنڈ کو ہیماچل کو اور جمہو کشمیر کو سپیشل کیٹیگری سٹیٹ بنا دیا اور سپیشل کیٹیگری سٹیٹ میں لے کر کیا گیا اس کا فرق کیا پڑا اس کا فرق اب یہ پڑا ہے کہ روپے میں اگر ایک روپے خرچ ہوگا تو نبی پیسے کے اندر سرکار دے گی دس پیسے صرف آپ دیں گے اور آپ کا وکات ہو جائے گا اس طریقے کا کام کیا ہے اور باقی پردیشوں میں چالیس دینا پڑتا ہے ساٹھ وہ دیتے ہیں یہاں پر نبی چندر دے گا دس آپ کو دینا پڑے گا اور وکات کے کام کو آگے بنایا جائے گا دوسری بات کہ موڈی جی نے پرہام منتری گرامین سڑک یوجنہ میں دھائی سو سے نیچے کی بستی کو بھی پکی سڑک سے جھوڑنے کا نرنے لے لیا ہے پرہام منتری گرامین سڑک یوجنہ کے پہلے کیا تھا ایک ہزار سے اوپر کی بستی جوٹی تھی پھر بعد میں اٹل جی نے بس کو پانچ سو کیا پاڑی راڑی آج وہ ڈھائی سو سے نیچے اتر کر کے آگیا تو اس طریقے سے وکات کی ایک نئی کہانی لکھی جاری ہے بترو میں وکات کے وارے میں ایک لمبی فیرنس رکھ سکتا ہوں لیکن میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر دیش سرکشت ہے موڈی جی کے آپ میں تو یک شیطر وکات کے لیے سرکشت طریقے سے آگے بڑھے گا تو ستپال مہارا جی کے اس لیے میں زیادہ نہ کہتا ہوا موڈی جی کا اپنا اتراخنڈ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اتراخنڈ اگلا دشت اتراخنڈ کا ہوگا یعنی اگلے دس سال اتراخنڈ کے ہوگا موڈی جی ایسے ہی نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں تو اس کا ارث ہوتا ہے اس کی گہرائی ہوتی ہے اس کا مطلب سمجھ لو کہ اگلا وکاس کی گنگا اور ایک لمبی چھلان کے لیے اتراخن تیار ہو جائے موڈی جی کا حصیروات ملے گا اور وکاس کی دشتی سے مادے بڑے گی مطلب اس لیے آپ کو میں صرف نویدن کرنے آیا ہوں میں نے پہلے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر ستپال جی جو دوسری جگہ علاقوں میں جا کر پردیشوں میں جا کر کے ہماری پارٹی کا پرچار کرتے ہیں وہاں میرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور میرے بولنے کے بعد آپ ووٹ دے یہ اس کی بھی آوشکتہ نہیں تھی آپ دینا ہی ہے لیکن ان کی سخشیت کو دیکھتے ہوئے یہ بنتے کیا کہ میں ضرور جاؤں گا اور ایک ساتھی کے ناتے جو ستپال جی کا پارٹی کے پرتی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ میں بھی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آگے بڑھوں اور بھارتی انتہ پارٹی کو آگے بناوں انہی شبدوں کے ساتھ بہت 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 ڈھنیواد جائے بھارت جائے افرادت مجھے